السلام علیکم ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں ایان میسیج تو محترم عزرات مرنے کے بعد سب کو زندہ کیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی کی کچہری میں سب کا حساب کتاب ہوگا اچھے کاموں پر سباب اور انام ملے گا وہیں برے کاموں پر عذاب اور سزا ملے گی اور اس زندگی کے بعد پھر کبھی موت نہیں آئے گی اس کو قیامت اور عالم آخرت کہتے ہیں ناظرین اکرام جب دنیا کے ختم ہونے کا وقت آئے گا تو اسرائیل علیہ السلام سور خوکیں گے یہ سور ایک بہت بڑی چیز سینگ جیسی ہے اس کی لمبائی اور چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے اس کی آواز شروع شروع میں تو ہلکی اور نرم ہوگی آخر بڑھتے بڑھتے ایسی اوچھی اور خوفناک ہو جائے گی کہ زمین اور آسمان فٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور تمام مخلوق فنا ہو جائے گی اور جو مر چکے ہوں گے ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی مگر جس کو اللہ تعالیٰ اس مسئیبت سے بچانا چاہے گا وہ بچے رہیں گے اور ایک مدت اسی طرح گزر جائے گی اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ تمام مخلوق فر زندہ ہو تو پھر سور فوکا جائے گا اس کی آواز سے تمام مخلوق فر زندہ ہو جائے گی اور آسمان اور زمین اسی طرح قائم ہو جائیں گے سورج بہت قریب کر دیا جائے گا اس کی گرمی سے لوگوں کے دماغ کوکر میں بن رہے خانے کی طرح پکنے لگیں گے اس تکلیف اور بھوک پیاس سے گھبرا کر سب لوگ انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہماری شفارش کیجئے اور ہم کو حساب کتاب سے جلدی چھڑوا دیجئے سب نبی علیہ السلام کچھ نہ کچھ حجر کریں گے سب کے بعد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے شفارش کریں گے اور میزان ترازو کھڑا کیا جائے گا اس میں عمل تولے جائیں گے اور شفیع محشر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نہر حوض کوثر کا پانی پلائیں گے جو دوسر سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اس کے بعد پل سراج جو کی دوزک کے اوپر ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے تیز ہے اس پر چلنا پڑے گا جن لوگوں نے اللہ اور رسول کی تابداری کی ہوگی وہ تو بجلی کی طرح اس پر ہو کر گزر جائیں گے اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہوں گے وہ کٹ کٹ کر دوزک میں گر جائیں گے محترم عزرات آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ ہمیں قیامت والے دن رسوائی سے بچا لے اور پل سے رات پر بجلی کی طرح گزرنے والوں میں ہمیں شامل فرما دے ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جنہیں ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے حوز کوسر کا پانی پلائیں گے تو محترم عزرات آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ہم ملتے ہیں آپ سے ایسی ہی اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ